اسلام علیکم چینل پچھے شوٹر پر خوش شامدید رمضال و مبارک میں سفر کرنا ایک مشکل عمل ہے اس لیے ہم نے افتار کے بعد اپنی نئی سوزوگی جی ایس ایکس ون ٹو فائیو پر پہلا ٹور کیا یہ لیفٹ سائٹ پر سارکورٹ سے لاہور جانے والی موٹر وی ہے اور اس ٹیم ہم دس کا روڈ پہ کھڑے ہیں کیونکہ جس بائی پہ ہم جا رہے ہیں یا کوئی بھی بائی کو اس کو موٹر وی پہ جانا علاو نہیں ہے تو ہم جیٹی روڈ کا سائز پیار کریں گے اور اب ہم اپنا ٹینگ بیک کو تشٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہم سٹے کریں گے جو جو بیوز دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے آپ ساز ہی رہی ہے ویلکم ٹو گجرانوالا سارا سفر جو ہے وہ جیٹی روڈ پہ ہی ہے اب ہم مال آف گجرانوالا میں پہنچے ہیں اور یہ یہاں کا اچھا آئیکن ہے اور لوگ یہاں پر آئے شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں کیفی یہاں بھی تک شاپزر کیفیز اور بارز بھی ہیں اور اچھا پوائنٹ ہے اور یہ جیٹی روڈ کے اوپر ہے آگے جا کے ہم گجرانوالا بائپاس میں ہوتے ہوئے اب ہم کاموں کی اور گریتی والی سائٹ پہ جا رہے ہیں یہ گجرانوالا جیٹی روڈ سے ہوتے ہوئے آگے جا سفر کریں گے انشاءاللہ سفر میں سافر میں سافر اور یہ انجائے کریں گے آپ یہ ٹھول پلاس ہے گجرانوالا کا اس کے بارے یہ راستہ جاتا ہے انہابا روڈ کو انہابا روڈ کو آئیتا ہے ہمارا روڈ ہی ساتھ یہاں 6 گلومیٹر دور ہے انہیں سکا آپ نے ہا رہے ہیں کانہ سا داپو کو اور کاموں کی کو یہاں روڈ یہاں ہمیں اپنی بائک پہ محبوب بوٹل پہ پہ پہنچ گئے یہاں چاہی پہیں گے انشاءاللہ پانی کا انہوں نے بیسن باہر لگا دی ہیں تاکہ آپ ہینڈ براہ واش کر لیں یہاں ہماری بائک کی ریڈنگ ہو گئی ہے تقریبا 326 جب موٹر وے بنی ہے تو اس ساتھ سے جیٹی نوڈ سے سفر کرنا زا کام ہو گیا تو کافی ڈویلپ ہو گیا ہو گیا یہ شیڈ شوٹ بن گئے ہیں اوپر پہلی یہ شیڈ پہ رہا نہیں تھے تو اب انہوں نے سرا انہوں نے کبر کر دیا تاکہ بارش ویرا آنڈی تفان سے بچا رہے مجھے تو سٹم بن گئے ہوئی تھی اب کافی ڈویلپ ہو گیا ہو گیا ہے اوپر سٹیج لے گئے اور سارا ایریہ کبر کر دیا انہوں نے بجراوالہ سے چل کے اب ہم المہبوب وٹر پہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ چائے بہت فیمس ہے چائے پییں گے اور انشاءاللہ پہ آگے کا سفر کریں گے پتہ چلا کہ شادرہ میں بھی بلوکیز ہے وہ کرسکشن شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے ساری گاڑھیں تو موٹر وے سے انٹر کروا دیئے اب دیکھیں ہماری بائی کے رماسط کیا سنوک ہوتا ہے اب جا آگے پتہ چلے گا اپنی نئی سوزوگی جی ایس ایکس ون ٹو فائیو پر پہلا سٹور کیا جو کہ تقریباً تین سو اسی کلومیٹر پر محیط تھا آج پٹرول کا ریٹ دو سو بہتر پہ اٹھانوے پیسے فی لیٹر تھا تیرہ سو کچار سرپے میں فور پوائنٹ نائن فور لیٹر پٹرول موٹر سیکل میں ڈلوایا جس پر میں نے بیریہ ٹاؤن لاہور اور سندر سٹیٹ رائیونڈ روڈ تک کا سفر کیا موسیقی 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 اسٹرم اوگر ایڈ بریج پہ ہے جسے ازادی چو کہتے ہیں یہ پورا ایک مونٹ کیا گیا ہے جس میں روپس لگی مہیں ہیں اور اسٹرم جو کھو گاڑی گزرتی ہے یہ بقاعدہ وائبریشن کرتا ہے جیسے بھی ارپکوی پہ آگیا جاتا ہے آپ کو دکھائیں تو آپ کو دکھائیں تو روپ سسٹر شیک ہوتی ہے جہاں جہاں سے بزن بزر ہے تو وہ شیک آ رہی ہے آپ کو باشے بزر کے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کو باشے بزر کے پیچھے سبادی نظر آ رہی ہے جو لجیب سنگھ جس نے جام پر پنجاب میں روم کیا تھا اور اب آپ کو ملارے پاکسان نظر آ رہا ہوگا اسٹرم اس کا رائٹ کا بھی ہوئے بہت پیارا لگ رہے ہیں اسٹرم ہم ازادی چوک پہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اسے آگے ہیں اور ہم دادا صاحب کے پاس سے گزریں گے اور جو جو راستے بھی چیز نظر آتی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ چیویوڑ مہری آفیوڑ میں جناب ہم سارکورٹ سے چلے دیں اور آپ کو بہر سالکورٹ سے ہم لاہور پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارے بیکراؤنڈ میں آپ دیکھ رہی ہیں یہ زمزمہ توپ ہے اور اس کی آگے اجائب گاہ رہا ہے اور یہ سیدھا روڑ جو ہے مال کو جا رہا ہے اور اس ٹائم ہم لاہور کی رونے کے دیکھیں بہت خوش ہیں اور اس ٹائم پورٹ شیٹ کی طرف روان دوائے یہ زمزمہ توپ ہے اور اس کے بیکراؤنڈ میں آگے آپ دیکھیں گے یہ ہے ٹاؤن ہال کی بیلڈنگ ہے جو تمہاں مینجمنٹ سے لاہور کی کتنی مینجمنٹ ہے یہ ایم اے بھائرہ کی بشاری اندر سے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے یہ کالیج ہے جو اس کا آرٹ کے ایک دیکھنے شروع سے ہے وہ یہ بکر کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہ حافظ فرور جوس کا انر ہے ان کے جوس بڑا مشہور ہے وہ ایک کے ساتھ ایک چھوٹا اس کا سیمپل فری دیتے ہیں یہ نارکلی بزار ہے سامنے اور اس کے ساتھ یہ میوزیوم ہے میوزیوم اللہ روڈ ہے یہ بڑا ہے اور اس کے ساتھ یہی سیمپل ہے یہ راستہ جی فوڈ شیٹ کے دفع شل آجاتا ہے یہ ہم نے اپنے بائک لگا دیئے اور یہ اب ہم اپنے جوس جو لگوایا ہے کھویا کا جوس کو جائے کروا رہے ہیں تو ٹونٹی لپیز انہوں نے چارج کی رہے ہیں کھویا کو جو لگوایا ہے ماشاءاللہ زبردست نیس ہے اور جوسی ہے اور مزہ آرہا ہے جناب اس کا اگلے روز اڈا پلات سے تیرہ سو پچاس کا پیٹرول پھر ڈلوایا اور باستانی لاہور کو گھومتے ہوئے شہر سیالکورٹ میں پہنچ گیا میری موٹسیکل کی بریڈنگ دو سو تیس تھی اور واپسی تک موچنگ یہ چھ سو نو ہو گئی یوں تھری سیمٹی نائن کلومیٹر کا سفر مکمل ہوا دورانے سفر مجھے خبر ملی کہ پیٹرول دس سر پر فی لیٹر بڑھ گیا ہے جس پر سیف سوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے میں نے یہ سارا ٹور ستر سے اسی کلومیٹر کی رفتار سے کیا کیونکہ جیٹی روڈ کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اس سفر میں میرا ساتھ میرے ایک دوست نے بھی دیا یوں ڈبل سواری پر ہماری فیول ایوریج اٹھتیس کلومیٹر کے حساب سے آئی امید ہے میرا یہ ستائیس سو روپے میں تقریباً تین سو اسی کلومیٹر کا سفر جو کہ سارکورٹ سے لاہور اور پھر واپسی کا تھا آپ کو پسند آئے گا چینل کو سپرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ آج سیکنڈ راؤن میں ہم بہریہ لاہور پہنچے ہیں یہ وہاں یہاں کا ایفلٹ آور ہے جو کہ فیل وقت رمضان کی وجہ سے بند کیا وہ انہوں نے رمضان کے بعد اس کی رون کے بہال ہوں گی موسیقی 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 موسیقی